بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و حافظ ہوں گے پیارے دوستو ایک ایسی بات جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ گردش کرتی ہے جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کریں جب بھی ہم کوئی ایسا خیر کا یا کوئی بھی کام کریں ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کیا کہیں گے لوگ اور یہی سب سے بڑا روگ ہے کہ کیا کہیں گے لوگ پیارے دوستو اگر ہم لوگوں کی باتوں کا سوچتے رہیں گے کہ کیا کہیں گے لوگ تو پھر ہم زندگی میں جی ہی نہیں سکتے ویسے خوش باش جیسے ہم جینا چاہتے ہیں اگر ہم ایک تاریخ پر نظر دوڑائیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ سے ہی کچھ سیکھ لیجی پیارے دوستو اگر ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو جیسے حضور علیہ السلام کی زندگی اور ان کی حیات مبارکہ ہے اس سے ایک تقابلی جائزہ لیں ہمارے اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں کیا کیا چیزیں سننے کو نہیں ملی کیا کیا تکالیف برداشت نہیں تھی یہ سب برداشت کی لیکن اس سوچ سے آزاد رہے کہ کیا کہیں گے لوگ اور کیا کچھ نہیں کہا یہ آپ لوگ جانتے ہیں تو اسی طرح آج کل کی رسم و رواج آج کل کی شادی آج کل کے بیعہ اور ہر طرح کی ایسی آج کل کی رسوم اور ایسے رواج ایسی روایات جنم لے چکی ہیں جس کا تاریخ اسلامی میں کوئی ایک بیک گراؤنٹ نہیں ملتا لیکن ہم نے اسے رواج بنا کر صرف اس وجہ سے کہ کیا کہیں گے لوگ اگر فلان کے بیٹے نے فلان کے قزن نے زیادہ نمبر لیے اگر میرے کم آگے تو پھر کیا کہیں گے لوگ اگر میں شادی کروں اگر میں کوئی ایسا فنکشن کروں جس میں کوئی اتنا ہلا گلا نہ ہو اور اسی کے کوئی رشتہ دار نے زیادہ خرچہ زیادہ ہلا گلا اور زیادہ ایسے فضول رسومات کیوں تو پھر کہیں گے کہ کیا کہیں گے لوگ اس سوچ سے ہمیشہ آزاد رہیں جب تک ہماری سوچ صرف یہاں تک اٹھ کے رہے گے کہ کیا کہیں گے لوگ دوستو آج کل کی رسوم آج کل کی رواج صرف اس بات کی بیس پر کہ کیا کہیں گے لوگ لوگوں کا کام ہمیشہ باتیں کرنا ہے اور وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے لوگوں کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے یا خود کو بدلنا ہے اور آخر میں اس معاشرے کی ایک تلخہ کی کتاب لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھنے والا انسان پانچ ساڑے پانچ ہزار سات ہزار سے زیادہ سرچ بیسٹ تقریریں اور لیکچرز ریکارڈ کرانے والا انسان اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں علم کوئے لیول کو پہنچانے والا انسان ان کو بھی دنیا نہیں چھوڑتی آپ بھی ان کے نام سے واقف ہوں گے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداز اللہ علی لوگ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اگر ہم یہی سوچیں گے کہ ہمیں لوگ کچھ کہیں تو یہ ناممکن ہے پھر ایک کام کریں ایک بند کمرے کے اندر بیٹھیں اور آگے بڑھنے کا سوچیں ہی نہ تب یہ کام ممکن ہے اگر کچھ زندگی میں کرنا ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا اور اس سوچ سے ازاد ہونا ہوگا کہ کیا کہیں گے لوگ تو دوستو سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ اس فکر سے ازاد رہیں و السلام